اسن میں ہم آپ کو میکرو سوفٹ ورڈ کی فائل ایز این اٹیچمنٹ کسی کو سنڈ کرنا سکھائیں گے تو اگر آپ ایز این اٹیچمنٹ کسی کو فائل سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کو فائل کے منیو پر جانا ہوگا اور یہ سنڈ ٹو کا آپشن آپ کے سامنے موجود ہوگا اور یہاں سے اپنے میل ریسیپینٹ ایز این اٹیچمنٹ پر کلک کرنا ہے تو جو ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائیلوگ باکس اپیئر ہو جائے گا اور یہ ڈائیلوگ باکس آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے گا جہاں سے آپ ایز این اٹیچمنٹ پہلے سیو کریں گے اس فائل کو تو مثال کے طور پر یہاں پر ہم ٹو کے آپشن میں ہم نے جسے ہم نے سنڈ کرنا ہے اس کا ای میل آئی ڈی یہاں پر لکھیں گے xyz at hotmail.com اور اسی طریقے سے xyz at yahoo.com یعنی اپنا ای میل اڈریس آپ نے cc میں لکھنا ہے اور ٹو میں آپ نے وہ والا ای میل اڈریس لکھنا ہے جسے کہ آپ سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہ ساری انفرمیشن فل اپ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر save پر کلک کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو this message has not been sent یہاں پر لکھا آ رہا ہے this message has not been sent یعنی یہ والا message sent نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ saved نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں save کرنا ہوگا اور یہ save ہو چکا ہے تو دوبارہ سے ہم اسے close کر دیتے ہیں اور پھر سے file کے menu پر جاتے ہیں sent to کے option سے ہمیں mail recipient for review پر کلک کرنا ہوگا ہمیں review پر کلک کیا تو آپ کے سامنے دوبارہ سے ایک dialogue box appear ہو جائے گا اور یہ آپ کے سامنے dialogue box appear ہو چکا ہے review کا اور review میں بھی آپ نے وہی email address لکھ دینا ہے جو کہ آپ نے وہاں پر لکھا تھا xyz at hotmail.com اور اسی طریقے سے xyz at yahoo.com اور یہ تمام کی تمام informations آپ save کرنے کے بعد یہ دیکھے گا please review the attached document یہ review آپ کا ہو چکا ہے تو simply یہ تمام کی تمام informations fill up کرنے کے بعد آپ کو send پر کلک کرنا ہوگا تو automatically وہ file جو ہے جس email address کو آپ send کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ as an attachment کوئی بھی file کسی کو بھی send کر سکتے ہیں تو جب آپ اسے خود try کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گا موسیقا موسیقا موسیقی